السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی دعا لے کر آیا ہوں اور یہ اتنی قیمتی دعا ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے چاہے مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے تمام اچانک آنے والی مصیبتوں سے بلاؤں سے اس کی حفاظت رہے گی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ عنہ کو فالج ہو گیا تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر فالج یہ کیوں ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا مجھے کیا دیکھتے ہو اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا اور وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الذی لا يضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے